السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ہو گیا سب کا این ایڈر یوٹیوب ویڈیو کے اندر تو ایر آج کی ویڈیو تم لوگ کافی زیادہ انجوائے کرنے والے ہو کیونکہ آج کی ویڈیو میں کافی مزدار مزدار کلچز ہے بولا تھا آپ لوگ کو کہ میں اچھے سے اچھا کانٹنٹ اپلوڈ کروں گا کلچز تو ویسے میرے پاس کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں اب یار ادھر ایک بندہ بھی نہیں ہوتا میرا ریکال بھی نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں چلو ادھر سے لوٹ کر کے پچھنکے چلا جاتا ہوں اتنے میں ایک بندہ اوپر لینڈ ہو جاتا ہے تو ایک بندے سے تو فائٹ لینے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا برد تھوڑا بہت میں اس کو ڈھرا رہا ہوتا ہوں اتنے میں بھائی امرجنسی پک اپ کے تھرور اس کے دو اور بندے آ جاتے ہیں اب جب ان کے دو بندے آ گئے نا تو یہ لوگ ہو گئے تو میں سوچ رہا تھا میں کہا یار کاش یہ چار ہو جاتے اور اتنے میں چار ہوا بندہ جو ان کا چودہ بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی لینڈ کر جاتے لیکن دو بندے جو تھے ان کے پاس لوٹ صحیح نہیں تھے اور دو بندے امرجنسی پک اپ سے آئے تھے ان کے پاس لوٹ صحیح تھی لیکن میرے پاس بھی ہیلمٹ ویسٹ کچھ خاص نہیں تھا تو یہاں پر دیکھو پھر کیسے فائٹ ہوتی ان کے ساتھ اب یار یہاں پر ان سے تھوڑی بہت فائٹ ہوئی یہاں پر انہوں نے بھی مجھے کافی لو کر دیا میرے پاس بھی بینڈجز تھی ان کے پاس کٹ شیٹ تھی وہ کٹ لگا کے سارے میرے پر رش کر دیتے ہیں اور بھئی جب بھر بھی رش کرتے ہیں پھر تو تم لوگ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے وہ گھس کے مارتے ہیں تو یہاں پر دیکھنا پھر کیسے کلش نکالتے ہیں ان پر آئیے مزہ ہی آگیا یار جن کے پاس اچھی لوٹ تھی ان کو میں ہرڈ مار کے پہلے ہی نوک کر گیا تو باقی جو دو تھے پھر ان کو لینا کافی ایزی تھا اور مزہ ہی آگیا یار یہوالا کلش کر کے یار یہاں پر میں نے ڈروپ منگوایا تھا دروپ آگیا تو میں ڈروپ لوٹ رہا تھا اب یہاں پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ٹیمیٹ نوک پڑا ہوئے میرے پاس اوزی تھی اور ہیلمٹ ویسٹ پی لیول ٹو کا تھا یہاں پر مجھے لیول تھری ہیلمٹ ویسٹ اور ایم جی مل جاتی ہے جو کہ میں ریلوڈ نہیں کرتا نائن نائنٹی پہ کر کے سیدھا نیچے چلا جاتا ہوں اب یہاں پر جیسے میں نے لوٹ کی مجھے اپنا ٹیمیٹ بولتا ہے کہ میں نوک پڑا ہوں اب یہاں پر بھائی نے اپنی طرف سے ڈرانے کی فول ٹرائے کی کہ بھائی میرے پاس ڈی بی آس ہے اور اگر نزدیکہ ہے نا تو تمہاری خیار نہیں ہے لیکن ان پر یہاں پر ونیوی فور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں تک جس جس نے ویڈیو دیکھ لیا ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اب بڑھتے ہیں نیکس کلچ کی طرف اب یہاں پر میں اور کاسم کھیلے تھے تو میں بندے دھونڈ رہا تھا اب یہاں پر تھوڑا سا آگے آتا ہوں پچنکی کی سائٹ بندے دھونڈ رہا ہوتا ہوں یہاں پر ہوتا ہے ایک بندہ اب یہوالے کلچ اور پہلہ والے کلچ کافی سیملر ہو گئے ہیں اب یہاں پر بھی ایک بندہ تھا وہاں پر بھی ایک بندہ تھا اب یہاں پر بھئی اچانک سے اس کے بھی بندے ہواں سے اڑ کے بھئی نیچے لینڈ ہو جاتا ہے میں کیا یہ کیا چل رہا ہے بھئی تو یہاں پر دیکھنا پھر ان پر کیسے 1v4 کرتا ہوں میں 2v4 کرتا ہوں بیار یہ والا بندہ پتا نہیں کیا کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن جو بھی وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ الٹا میں نے اس پہ کر دیا وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی میں چھلانگ لگاؤں گا اور پھر میں اس کو ایزی لی کل کر دوں گا لیکن جس ٹائم وہ چھلانگ لگا رہا تھا میں اس سے پہلے اس کے پیچھے آ گیا تھا اور یہاں پر اس کوال سکوارڈ پر 1v4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں اور قاسم بندے ڈھونڈ رہتے ہیں میں آ جاتا ہوں اپارٹمنٹ اب یہاں پر قاسم ایک بندہ گرنیٹ سے نوک کر دیتا ہے میں نے قاسم کو بولا اس کو ریوائیون نے دیتے ہیں میں جا کے ان پر 1v4 کرتا ہوں اب یہ اتنے کوئی انڈ لیول کے کیمپر دے کہ اوپر چار بندے تھے اور ایک بار بھی ہمیں چوتھے بندے نے فٹسٹپ نہیں دیا تین بندوں کے فٹسٹپ آ رہے تھے تو دیکھو پھر یہاں پر کیسے 1v4 کرتے ہیں ان پر اب یہاں پر ان پر 1v4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر تم لوگ نے نوٹ کیا ہوں ہمارے مائنڈ میں تین بندے تھے جیسے میں نے تین نوک کیا میں نے سوچا کہ چلو ان کا ویٹ کرتے ہیں یا ان کو فسٹ فسٹ کرا دیں گے تاکہ پھر سے آجے ریوینج دے لیں لیکن سموک سے چوتھا بندہ نکل آتے ہیں اور اس کو میں drop shot دے دیتا ہوں اور ایزی 1v4 یہاں پر ان پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے یار اس واری ویڈیو کے most of 1v3 اور 1v4 جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے کیونکہ یار بندے زیادہ در مجھے یہاں پر ملتے ہیں باقی یار آپ لوگ کلس انجوائی کیا کرو یہ نہ دیکھا کرو کہ اپارٹمنٹ کا ہے اب یہاں پر یہ والے بندے مجھ پر رش کر دیتے تو دیکھنا پھر ان پر کسے 1v3 کرتا ہوں ایک تو ڈی بی ایس تم لوگ کو پتا ہے یہ ایسی گن ہے قسم سے جو بھی دیکھ لینا ڈی بی ایس سے سب کی کام پر ٹانگ جاتی ہے لیکن پھر بھی اس وار سکوارٹ پہ میں 1v3 کر لیتا ہوں اب یہاں سے میں نکل کے پچنگ کی چلا جاتا ہوں جیسے ہی پچنگ کی جاتا ہوں وہاں پر بلٹی ریکس پڑا ہوتا ہے اور بندے آپس میں فائٹ لے رہے ہوتے ہیں اب ایک جیس میں تم لوگ کو بتا دوں تو اگر میں کسی کو پیچھے سے نوک کرتا ہوں تو میں اس کو ریوائیو نے دے دیتا ہوں تاکہ یار ایزی فائٹ لے سکے وہ لوگ اب جیسے یہاں پر پہنچتا ہوں میں یہاں پر تین بندے ہوتے ہیں تو انجوائے کرو پھر 1v3 آئیے گائز تو یہاں پر انوائے سکواٹ پر بھی 1v3 ہو جاتا ہے یہ لوگ صرف تین ہی ہوتے ہیں چوتھا بندہ نہیں ہوتا اب بڑھتے ہیں نیکس کلچ کی طرف نیکس کلچ میں میں ٹی ریکس میں ہوتا ہوں اور کاسم میرے ساتھ ہوتا ہے اینڈ زون کا کلچ ہے اب یہاں پر بھئی آ جاتا ہے اور جیسے ہی کاسم مجھے بولتا ہے پہلے تو میں اس پر ٹی ریکس چڑھا کے اس کا ایک نوک کر دیتا ہوں پھر میں کاسم کو کہتا ہوں نہیں آرہا ساں مزا نہیں آئے گا ابھی اتنا مطلب 30 منٹ گزارے اینڈ میں تین بندے کے اینڈ میں جا کے ملے ہے تو میں نہ سوچا جو ان سے فائٹ لے لیتے ہیں وہ بھی کلوزرینج میں تو یہاں پر میں ان کے ریوائیو ہونے دیتا ہوں لیکن وہ میرا ٹی ریکس بھئی گرا دیتا ہے زمین پہ تو بھئی ہمیں کور بھی مل جاتا ہے تو پھر دیکھو اس والے سکوارڈ کو ہم کیسے مارتے ہیں سب سے پہلے تو میں سموک کر دیتا ہوں تاکہ ان کا ویو بلوک ہو جائے اور میں ان پر اوپن میں رش کر سکو اور ایک ہیلپر اپنے ساتھ رکھا کرو کیونکہ کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اب جیسے کہ میں یہاں پر رش کر رہا تھا تو کاسم نے رائٹ پہ جو ڈاسیا کھڑی ہے اس کو بلاسٹ کر دیا کہ مجھے کور مل جائے بٹ مجھے کور کی ضرورتی نہیں تھی کیونکہ میں کلوز رینج میں وہ نوی تری کرنے والا تھا ان پہ اور لاسٹ والے بندے کے پاس تو بھئی ڈی بی ایس ہوتی ہے قسم سے اس والے ویڈیو میں تو بھئی ہر ایک بندے کے پاس انڈ میں ڈی بی ایس تھی بھائی وہ جب لابی پہنچ گیا اس کے بعد مجھے کاسم کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ڈی بی ایس ہے ویسے اچھا کیا یار اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میری کام پہ ٹانگ جانی تھی ویسے مجھے بلکل پتہ نہیں تھا نائی آئیڈیا تھا کہ اس کے پاس ڈی بی ایس ہوگی اب آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ایک ایسے کلچ پہ جو کہ نیپالی سکوارٹ میں میں نے انڈ زون میں کیا تھا اب تم لوگ دیکھ سکتے ہو دس علاہ دور اور میرے کلز کو یہاں پر اگنور کر دینا ویسے تم لوگوں میں بتائیے ہی رہا ہوں کہ میرے کلز کو دیکھو لیکن پھر بھی تم لوگ اگنور کر دینا اب یہاں پر ایک بندہ ڈروپ پہ آ جاتا ہے اور یہ والسکوارٹ جو تھی یہ بگیوں میں گھوم رہے تھی یہ لوگ بھی بندے ڈھونڈ رہے تھے اور یہاں پر ان کو میں مل جاتا ہوں اب یہ لوگ دو بگیوں میں آئے تھے تو یہاں پر میں نیڈ پھینکتا ہوں جو کہ بلکل بھی کچھ کام نہیں آتا کار بندے تھے میں نے بولا بھائی سامنے کونٹنٹ ہے تو آج وہ پش کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھو پھر کیسے ونوی ہور کرتے ہیں ان پر بھائی صاحب کیا ہی ریفلیکس مارے ایسے مجھے لگا یہ ڈروپ کے پیچھے بیٹا ہوگا بھائی صاحب ادھر تک پہنچ گیا تھا تو بس پھر آج کے لئے اتنا آج کی ویڈیو کیسے لگی کلچز کیسے لگے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا اپنا بہت زیادہ خیال لگنا لابیو آل ٹیک کیئر اللہ حافظ